امیر بالاس ٹیپو کے قتل کی تحقیقات جاری حملہ آور مزفر حسین کے ساتھیوں کے فرار ہونے کی فٹیج منظر عام پر آگئی واقعے کے فوری بعد دس بچ کر تین تالیس منٹ پر کالے رنگ کا ویگو ڈالا وان وے کی خلاف فرضی کرتے گیٹ سے باہر نکلا کالے ڈالے پر تین سے چار لوگ سوار تھے پولیس ذرائع کے مطابق کالے ڈالے پر لگی نمبر پلیٹ بھی جالی نکلی ہے امیر بالاس ٹیپو کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں تحقیقات کہاں تک پہنچی بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے مرزا رمضان بیگ سے رمضان بتائیے گا جی بالکل جی چونکہ علاقے میں تین روز قبل امیر بالاس ٹیپو کے قتل اور دو ساتھیوں کے زخمی ہونے کا یہ معاملہ بھی بے شرف ہوئی ہے کہ جو حملہ آور ساتھیوں کے فراری کی فٹیج جو ہے وہ بھی منظر عام پر آگئی ہے اور دیکھا جائے جو فٹیج منظر عام پر آئی ہے جو گاڑی جالا نظر آ رہا اس میں جو لگی نمبر پلیٹ ہے وہ بھی فیک ہے اور واقعے کے سپوری بات جو ہے وہ تقریباً دس بچ کے سنتالیس منٹ پر کالے رنگ کا جو ویڈو ڈالا ہے وہاں سے وانوے سے تیزی سے گزرا ہے اور کالے ڈالے پر تین سے چار لوگ جو سوار تھے اور پولیس رائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ کالے ڈالے پر لگی جو نمبر پلیٹ دی وہ چیک بھی کروالی ہے وہ فیک تھی اور سیسٹی کے کیمروں سے بھی اس کو چیک کروایا گیا ہے اور دوسری طرح دیکھا جائے جو میر بلاج کے قتل کے حوالے سے مزید جو انکشافات بھی سامنے آئے ہیں کئی ایسے لوگوں کے بیان بھی کلمت کیا ہے تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکے اور اس بھی موقع پر جن جن کی کالے مسئول ہوئیں وہ جیو فینسنگ کے ذریعے ان کے اوپر بھی تحقیقات کا عمل جاری ہے جیو فینسنگ کے ذریعے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے مرزا رمضان بیگ آپ کا بہت شکریہ